تو یہ آپ یہ مولویوں کو آپ خراب کر رہے ہو سمجھ آئی نا جب آپ رکھتے ہو نا امام تو باتیں ہوتی ہیں ڈیس ہوں کیا آپ اس وقت پتہ ہے کیا کہتے ہو آپ کہتے ہوگی بارہ ہزار تنخواہ پندرہ ہزار تنخواہ اٹھارہ ہزار تنخواہ جتنی ہو بھی ٹھیک سال کے اتنے دانے عیدے اچھا اور اور خوشی گمی یہ خوشی گمی کا لالچ کس نے دیا اس کو بولیں مطلب ہماری خوشی پر بھی امید رکھنا اور ہماری گمی کے بھی ہمارے مرنے کا بھی انتظار کرنا اور ہمارے کسی جمنے والے کا پیدا ہونے والے کا کان میں آزان دیں گے تو سو روپیاں ملے گا ختم پڑھیں گے تو اتنے پیسے ملیں گے مورم آئے گا قبرستان میں جائیں گے ختم پڑھیں گے تو اتنے پیسے ملیں گے یہ سالانہ برسی آجے گی ختم پڑھیں گے تب اتنے پیسے ملیں گے یہ ہمارے مرنے جینے کے معاملات کبھی تمہیں انتظار کرتے رہے نا اس سے بھی تمہیں بہت کچھ ملے گا تو یہ آپ لوگوں کے یہ غلطی ہے کھری کھری بات کیا کرو قرآن کہتا ہے آپ یہ کیوں نہیں کہتے بہتن خواہ اٹھارا لینی ہے ٹھارا لے بیس لے بیس لے پندرہ لینی پندرہ لینی پندرہ لینی پچیس لے پچیس لے جتنے مرضی لینی لے ختم بھی اللہ کیلئے پڑھنا تقریر بھی اللہ کیلئے پڑھنا ناات بھی اللہ رسول کی رضا کیلئے پڑھنا نا میری جے پر نظر رکھنا نا کسی نمازی کی جے پر نظر رکھنا اور نا کسی بچے کو جس کو تم نے قرآن پڑھایا 있는데요 کے گھار کی بکری وچھی پر نظر رکھنا آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہو آپ کہتے ہیں بھی خوشی کمی بھی بچے پڑھاؤ گے وہ بھی آئے گا ناظرہ پڑھاؤ گے وہ بھی آئے گا حفظ پڑھاؤ گے وہ بھی آئے گا موں کو تھوڑا سا شہد خود لگا دیتے ہو پھر کہتے ہیں بھی لالو وہندہ بھی ہے اس نے تو لالے پھینک نہیں ہے یہ کوئی سخت بات لگی ہو تو معاف کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین سے سچی محبت نصیب فرمائے اخلاص نصیب فرمائے آمین کہلیں کیا پتہ قبول ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث سنیں فرمایا ایک وقت آئے گا کہ آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر اللہ کی سب سے پسندیدہ مخلوق علماء ہوں گے ایک وقت وہ آئے گا اور پھر فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا اس آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر بترین مخلوق بھی علماء ہوں گے جن کو علماء سو کہا جاتا ہے تو ہمارے شعبے والے کیونکہ کئی لوگ مجھے سنتے ہیں تو میں آپ کا خیرخہ ہوں جتنے بھی علماء ہیں حافظ ہیں کاری ہیں خطیب ہیں نقیب ہیں ناتخان ہیں وائزین ہیں میں اب سب میں سے کسی کا مخالف نہیں سب کا خیرخہ ہوں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دین پہنچانا ہے تو پیسے پر کیوں نظر بھائی جو اللہ نے رزق دینا ہے وہ تو تمہیں دینا ہی دینا ہے لیکن اگر لالچ والی بیماری اپنا ہوگے تمہاری خدمتیں ساری تباہ و برباد ہو جائیں گے یہ حدیث سنی نہیں لالچی عالم جو اپنے علم سے دنیا کا لالچ کرتا ہے دنیا کا مال کمانے کا سوچتا ہے اللہ رسول کی رضا کے لئے دین نہیں پہنچاتا قیامت والے دین آگ کی لگام اس کے موں میں ڈالی جائے گی اور جو اللہ رسول کے لئے دین کا علم سیکھتا سکھاتا پہنچاتا ہے وہ سویا بھی پڑا ہو نبی کریم علیہ اسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے عالم کا سونا ساری رات جا کر عبادت کرنے والے سے بھی زیادہ شان رکھتا ہے سمجھائی نا تو لہذا جو حضور نے شان عطا فرمائی ہے وہ والی آپ شان جو اللہ نے آپ کو دیئے کیوں کہواتے ہو چاند ٹکوں کی خاطر یاد رکھنا یہ میں آپ کے لئے بھی بات کر رہا ہوں اپنے لئے بھی اور میری جو شعبے کے لوگ ہیں علماء ہیں مفتی ہیں ان سب کے لئے بات کرنے لگا ہوں مال تین طرح کا ہے آپ کے پاس تین طرح کا ایک مال وہ جو آپ نے کھا لیا پی لیا استعمال کر لیا سمجھائی نا وہ مال آپ کا ہے جس کو آپ نے کیا کر لیا کھا لیا پی لیا پہن لیا استعمال کر لیا وہ مال آپ کا ہے یا وہ مال آپ کا ہے جس کو آپ نے آگے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے وارے گھر میں پہنچا دیا ہے وہ مال بھی آپ کا ہے اور باقی جو مال ہے نا وہ آپ کے آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے قبر میں ایک ٹکا ساتھ نہیں جائے گا سارے کا سارا مال تمہارے وارثوں کا مال ہے سمجھا گی نا وہ کن کا مال ہے تمہارا تو وہی ہے نا جو کھا لو پہن لو یا اللہ کی راہ میں دے دو باقی سارا کسی اور کا ہے تو کسی اور کے لیے اپنے آپ کو جنرم میں کیوں دھکا دیتے ہو بھئی اپنے آپ کو کیوں دھکا دیتے ہو مجھے میرے شعبے والے جب کہتے ہیں نا مولوی تم فیسے کیوں نہیں لیتے تم نے خواہ میں خواہ تقریریں شروع کی ہوئے مفت میں میں کہتا ہوں بھئی سن لو اللہ تعالی جو کچھ تمہیں کھلاتا ہے نا اللہ وہی کچھ مجھے کھلاتا ہے پھر مجھے سلاتا ہے اگر میں کبھی بھوکا سو گیا اللہ نے مجھے روٹی نہ دی تو پھر آ کر تم مشورہ دو پھر تمہارے مشورے پہ گوھر کیا جا سکتا ہے میرا تو اللہ ہے مجھے رزق دینے والا تو مجھے کیا فکر ہے آپ سب کو بھی رزق کون دیتا ہے بولیں وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین کے اوپر چلنے والے جتنی بھی مخلوق ہے سب کا رزق اللہ نے اپنے فضل اور کرم کے ذمہ لیا ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات والوں کو پیدا نہیں فرمایا تھا کسی انسان کو پیدا نہیں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کائنات والوں کے بننے سے چار ہزار سال پہلے سارے انسانوں کے حصے کا رزق و مقرر فرما دیا کتنے ہزار سال پہلے ابھی کوئی ایک انسان بھی نہیں بنا تھا جو رزق ملنا ہے وہ تو ملنا ہے بھائی لیکن یوں غلط طریقے اپنا کر جو اللہ نے تمہیں شان دی ہے کہ عالم سویا بھی ہو ساری رات عبادت کرنے والے آبے سے بے طورتے اپنے شان کو ضائع کیوں کرتے ہو سمجھا گی نا ایک اور حدیث سن لیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل علی عدناکم سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت تم پر ایسے ہے جیسے تمہارے عدنا پر میں مصطفیٰ کی فضیلت ہے فرمایا فرمایا جو تم میں جو عدنا ہے نا اس کے مقابلے میں جیسے میں بڑی شان والا ہوں فرمایا تمہارے مقابلے میں عالم بھی بڑی شان والا ہوتا ہے لیکن یہ شان سنبھال نہیں بڑی اوکھی ہے سنبھال نہیں اوکھی ہے مہین نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بادشاہ لوگوں کا بادشاہ ہوتا ہے اور جو دین کا عالم ہوتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے اتنی بڑی شان لیکن اگر یہ لوس مارتے پھریں گے لالچ کرتے پھریں گے بتاؤ پھر یہ شان ملے گی نا پھر آگ کی لگام موں میں ڈالی جائے گی سمجھا گی نا چھوٹھی موٹھی تعریفیں گے فلانا آش کے رسول آگیا فلانا آش کے جو چار سو دو سو پائنسو روپیا مولوی کو لگا دے آش کے رسول مانکے بخشا ہوا جنت میں چلا جائے ہیں تو جو لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھتے ہیں وہ کہاں کھرا مسئلہ بیان کر سکتا ہے وہ کہاں سچا مسئلہ بیان کر سکتا ہے وہ کہاں امانت اور دیانت کے ساتھ لوگوں تک دین پہنچا سکتا ہے اس کو تو یہی ڈر رہے گا اگر میں نے مسئلہ بیان کر دیا ملک صاحب چودری صاحب متولی صاحب ناظم صاحب فلان صاحب فلان صاحب فلان صاحب ان کے متھے پر بال پڑ گیا تو میرے پانچا بان دو جائے گی یہ اس چلوں کی فکر چھوڑو رزق اللہ دینے والا ہے اللہ پر توقع رکھو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ پر سچا توقع کرو گے تو میرا اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے سمجھائی نا جیسے اللہ پرندوں کی نوکری ہوتی ہے کوئی پینشن کوئی سٹور کوئی دکان کوئی مارکیٹ کوئی چیز ہوتی ہے نہیں نا صبح ہوتی ہے اپنے گھونسلے سے اٹھتے ہیں جدر مو آیا اللہ پر یقین کر کے ادھر ہی چلے پڑتے ہیں شاہوں کو آتے اپنا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی ساتھ لے کر آتے ہیں فرمایا جب تم اللہ پر توقل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے اللہ پرندوں کو اچھا توقل کا کیا مطلب ہے اب یہ نہ سمجھے کہ بار بار مولوی صاحب نے کہا تھا لالچ نہ کرو حیث نہ کرو تو اللہ تمہیں جو رزق دینا ہے وہ تو مل کے رہے گا جس کے بعد کیا ہاتھ پاؤں جوڑ کے باندھ کے بیٹھ جائیں یہ توقل ہے نہ یہ ہڈر نامی ہے یہ توقل نہیں توقل کس چیز کا نام ہے آئیے میں ارز کر دیتا ہوں توقل اس چیز کا نام ہے کہ محنت آپ کریں سچی محنت کریں جھوٹ سے بچیں دھگا سے بچیں فریب سے بچیں کسی کو ٹھگی لگانے سے بچیں سچے طریقے سے محنت آپ کریں اس کا رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں سمجھیں یہ کیا ہے توقل ایک بندہ تھا روزی روٹی کمانے جا رہا تھا راستے کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی جس کے ہاتھ پاؤں بالکل شال ہیں فالج زدہ ہوتے جیسے چل پھر نہیں سکتی بس زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی جانور آیا اور اس نے آ کر اس کو کھانے پینے کی چیز دی تو اس نے کھائی تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ چلا گیا پھر دوبارہ واپس آیا وہ پرندہ یا وہ جانور جو بھی تھا اس نے پھر اس پاہچ لمری کو کچھ کھانے کے لیے دیا تو اس نے نوٹ کیا کہ اس کا گزر بسر تو یوں چل رہے بیچاری معذور ہے چل پھر سکتی نہیں اللہ نے دوسرے جانور کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس کو آتا ہے کھانا کھلا کے چلا جاتا ہے تو جو اللہ تعالی بیٹھے بٹھے لمری کو روٹی پانی دے سکتا ہے وہ اللہ مجھے نہیں دے سکتا بس میں نہیں کماتا ایک سکتا ہے ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ کے گھر جا کے یا اللہ تو ہی دے دینا تو اللہ ہے لیکن ہاتھ پاؤں بھی تو مارنے جائز طریقے سے تو جا کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ کے جو اللہ نمڑی کو دے سکتا ہے مجھے بھی دے سکتا ہے اس کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دیتا ہے مجھے بھی دے مجھے بھی دے کرتے کرتے سو گیا جب سو گیا تو کوئی خواب کے اندر آیا اس نے کہا ہے سنے تو ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ گیا لمڑی کی طرح معذور ہو کر تو نے وہ لمڑی تو بننا پسند کیا جس کے ہاتھ پاؤں معذور ہیں تو نے اس لمڑی کی طرح بننا پسند کیا لیکن اس کی طرح بننا پسند کیوں نہ کیا جو محنت کر کے اپنا پیڑ بھی پالتا ہے اور اس لمڑی کو بھی آ کر کھلا دیتا ہے سبحان اللہ تو یہ اللہ پر توقل کا مطلب یہ کہ آپ سچے دل سے جائز طریقے سے محنت مزدوری کرتے جائیں اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں ہمارا رب بڑا عظیم ہے ہم نماز کے اندر پڑھتے نہیں سبحان ربی اعلا بھی پڑھتے ہیں عظیم بھی پڑھتے ہیں پاک ہے کون ربی میرا رب رب کا معنی ہے پالنے والا میرا پالنے والا جو مجھے پالتا ہے وہ بہت بڑا ہے وہ بہت عظیم ہے وہ بہت اونچا ہے وہ بہت عالی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے اور رمضان کا عدب و احترام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پالتا ہے